ارمی چیف ملکی معاشی استحکام کے لیے سرگرم تاجروں سے ملاقات کی تفصیلات سامنے آگئی ارمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے کراچی اور لاہور کے تاجروں سے ملاقاتیں کی زبین موتیوالا کی مطابق سپہ سالار نے کہا ہم نے ایس آئی ایف سی بنائی ہے تمام بزنسمن اس میں شامل ہو ایگری کلچرل منرل مائنز آئی ٹی اور ڈیفنس پر فوکس کیا جائے گا محمد بن سلمان اور محمد بن زید نے پچیس پچیس ارب ڈالر سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے صدر ایف بی سی سی آئی شیخ ارفان کے مطابق آر بی چیف کوئد اور قطر سے بھی پر امید ہیں دوست ممالک سے سو بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری آئے گی ملک کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی اور ہم ٹیک آف پوزیشن پر آ جائیں گے سپہ سالار ڈالر تیل اور جینیس مکلنگ کی روک تھام کے لیے بھی پرعظم ہیں آرمی شیف چرنل آسٹر مونیر کی کاروباری شخصیات سے باتیں نہایت اہم ہیں یہ باتیں پاکستان کی ضرورت ہیں چیئرمن اس تحقام پاکستان پارٹی جانگیر کرین کی میڈیا سے گکتگو کہا نواز شریف کا واپس آنا خوش آئند ہے کسی سیاستدان کو ملک سے باہر نہیں رہنا چاہیے اس وقت پاکستان کی بہتری کے لیے پاڈی الیکشن کی ضرورت ہے پانچ سال کے لیے ایک حکومت آنی چاہیے جو معاشی طور پر بڑے فیصلے کرے فریش عوامی منڈیٹ سے جو بھی حکومت میں آئے گی وہ ملک کے لیے بہتر فیصلے کرے گی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی اگزیکیٹیف کمیٹی کا چوتھا اجلاس فریقین کے بھرپور شمولیت سے سرمایہ کاری کے اخدامات تیزی سے آگے بڑھانے کا عمل جاری اجلاس کی صدر نگران وزیر منصوبہ بندی نے کی مقصد سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا اور سرمایہ کاری کا محول بہتر بنانا تھا مطالقہ وزارتوں نے مختلف پہلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا ہے اجلاس میں سرمایہ کاروں کے لیے ویزے کی سہولت پر بھی غور کیا گیا بجلی چوری پر کاروائی میں کسی قسم کی ریایت نہ بڑھتی جائے حکومت بجلی چوروں کے خلاف بھرپور ایکشن لے گی نگران وزیراعظم کی تبنائی سے مطالق اجلاس میں بکسکو کہا تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات میں کمی کے لیے اخدامات کیے جائیں ٹرانسپر میٹرنگ منصوبے کے لیے جامع لاحی عمل پیش کیا جائے چھوٹے ہائیڈل پروجیکس کے لیے منصوبے بنا کر پیش کیے جائیں بجلی بنانے کے لیے مقامی کوئی لے کو ترجیح دی جائے شمسی تبنائی کے منصوبوں کی تعمیر پر جل سے جل کام شروع کیا جائے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان بجلی بلو میں ریلیف پلان پر اتفاق نہ ہو سکا آئی ایم ایف نے نگران حکومت کا ریلیف پلان رد کر دیا پلان میں بتایا گیا تھا کہ بجلی بلو میں ریلیف سے ساڑھے چھے عرب روپے سے کم کا اثر پڑے گا آئی ایم ایف نے پلان مسترد کرتے ہوئے پندرہ عرب روپے سے زائد کا اثر بتایا آئی ایم ایف نے پندرہ عرب کی بالیاتی گنجائش پوری کرنے کا پلان بھی مانگ لیا بلوں کی اقصاف میں حصولی کے پلان پر آئی ایم ایف سے دوبارہ بات کی جائے گی اسلام آباد راول پینٹی اٹک جہلوم میں تیس ہوا کے ساتھ موسودھار بارش ایک سو ستتہ سیڈرز ٹرپ کر گئے جنوان شہروں میں متعدد مقامات پر درخت اور سائن بوگ گرنے سے تارے ٹو گئیں بجلی کے پول اور ٹرانسفارمرز بھی گرے گارڈیوں اور موٹر سائیکلوں کنخصان پہنچا آزاد کشمی مزفر آباد باق وادی نیلم اور جہلوم ویلی میں بھی بادل برسے باجوڑ مردان سوابی اور حدیتور میں بھی گرہ چمہ کے ساتھ بارش میک میں موسمیات کے مطابق اسلام آباد شمال مشرق پنجاب علائے خبر پر خونفہ کشمیر گلگت بلدستان میں کہیں کہیں بارش متوقع احتجاج رنگ لے آیا کشم اور کچھے کے علاقے میں پولس کی کارروائی تین مغوی باسیاب مکھی جگتیش جہدیو اور ڈاکٹر منیر نائد شامل ملزمان سے مقابلہ ہوا تو ڈاکو مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے پولس کا دعوی تمام مغویوں کی باسیابی تک آپریشن جاری رہے گا کشمور میں ڈاکووں سے تنگ شہریوں کا دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو گیا سندھ پنجاب اور بلوچستان کو ملانے والی قومی شہرابند مزہرین کا کچھے کے علاقے میں ڈاکو کے خلاف فوجی آپریشن کا مطالبہ جب تک میرا بیٹا باسیاب نہیں ہوتا آپ نے دھرنا ختم نہیں کرنا دکھی ماں نے اپیل کر دی مغوی ساغر کمار کی ماں بہنیں اور رشتہ دار دھرنے میں پہنچ گئیں آپ کو اپنے قرآن گیتہ بائبل کا واسطہ میرے بیٹے کی باسیابی تک دھرنا چاری رکھیں دکھی ماں کی صدا ہمارے بھائی کے ازادی تک ہمارا ساتھ دیں مغوی ساغر کمار کی بہنوں نے روک روکر الٹے جاتے ہیں نیجی سکول میں خواتین غیر محفوظ کراچی میں پرنسپل شیطان بن گیا گلشن حدیث کے نیجی سکول میں طالبات اور ٹیچر سے زیادتی کا واقعہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ایس اس پی ملی حسن سردار کے مطابق ملزم کے دفتر سے ملنے والی زیادتی کی پچیس ویڈیوز ضبط کر لی گئی پانچ متاثرہ خواتین کی کیسے سامنے آئے ہیں متاثرہ خواتین سے بھی معلومات لی جائیں گی پولیس کے مطابق ملزم بلیک میل کرنے کے لیے خواتین سے زیادتی کی ویڈیوز بھی بناتا تھا ملزم خواتین ٹیچرز کو نوکری کا جھانسہ دے کر زیادتی کا نشانہ بناتا تھا اور ان کی سی سٹی وی فوٹیج بنا کر انہیں بلیک میل کرتا تھا وزارت تعلیم نے اسکول کو سیل کرنے کے احقامات جاری کر دیئے ڈیپیٹی کمیشنر ملی کو مراستہ جاری وزیر تعلیم سن رانا حسین کی ہدایت پر معاملے کی تحقیقات تک اسکول کو سیل کرنے کے لیے مراستہ جاری کہا مسکورہ سکول ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے غیر ریجسٹرڈ سکولوں کے خلاف کارنونی کاروائی کی جائے نگران وزیر داخلہ سن نے کہا کہ واقعی کی تحقیقات کرائیں گے کوئی سیاہ سے دباؤ نہیں کوئی پرنسپل ہو یا کوئی گورن اوپیشل ہو یا کوئی پولیٹیشن ہو یا کوئی بھی ہو کوئی بھی معافی نہیں پہلے ہم اس کی انکواری کریں گے اگر ایکسینیبل پوسیکوشن ایوڈنس ہے تو ضرور کروائی ہوگی زخیران دوستوں نے عوام کا خون چوس لیا شگر معافی کی منمانیوں نے غریب کی زندگی سے مٹھاس تک چھینی کوئیٹا میں چھینی کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ایک ہفتے میں چالیس روپے تک مہنگی ہو گئی دو سو بیس سے دو سو پچیس روپے میں دستیاف لاہور میں چھینی دو سو بیس روپے تک پہنچ گئی کراچی پشاور اور ملتان میں نرخ ایک سو نوے سے بھی بڑھ گئے سکھر سمیت نواحی علاقوں میں قیمتوں کی ڈبل سینچری مکمل اسلام آباد میں بھی چھینی کے قیمت بلند ترین سطح ایک سو اسی روپے پہنچ گئی دو دن میں ہول سیل مارکٹ میں پچاس کلو چھینی کے تھیلے کی قیمت پانچ سو روپے مزید بڑھ گئی نواز شریف وطن واپسی کی تیاری لیگی قائد کا اسلام آباد کے بجائے لاہور میں اترنے کا فیصلہ نواز شریف 15 سوبر کل لندن سے لاہور روانہ ہوں گے پارٹی ذرائع کے مطابق ملکزی خیادت کو اس اقبال کے لیے چاس ہونکتی ہے چیئرمن پی ٹی اے کی اہلیہ کا لاہور ہائے کورٹ سے رجوع مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے اور حفاظتی زمانت کے استعداہ کر دی درخواست میں حکومت سمیدیگر کو فریق بنایا گیا ہے موقف اپنایا عدالت تمام معلوم اور نامعلوم کیسز کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے چودری پرویز الہی کیس لاہور ہائی کورٹ کی کاؤس لسٹ سے ہٹا دیا گیا جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کو آج پیش کرنے کا حکم دیا تھا جسٹس امجد رفیق آج سے لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ کے بجائے ملتان بینچ میں کیسز کی سماعت کریں گے ملتان بینچ میں ٹرانسفر کا روز ترتی سے دسکور جاری گئے انہوں نے کرپشن کے پچھلے تمام کورٹ توڑ دیا جس میں کئی سو عرب روپے کی کرپشن ہوئی ہاؤسنگ سسائیٹیوں سے پیسے بٹو رہے گئے پیپر سکیم بھی ہوتی ہیں اور چالیس فیصد تک کمیشن سکیموں کے اندر لیا گیا کئی سو عرب روپے ہجاب کے سب سے بڑھڑ ڈاکوں نے لینا تھا پرویز الہی اور ان کے بیٹے نے کرپشن کے کورٹ توڑ دیئے لاہور ماسٹر سٹی پلان میں چالیس فیصد کمیشن لیا گیا گزشتہ حکومت نے گجراب میں تین سو عرب روپے لگائے رہنما نولی اتا تارڑ کی پریس کانفرنس کہا غیر قانونی ہاؤسنگ سسائیٹیز سے کروڑوں روپے لے کر قانون بنایا گیا مونس اللہ ہی اپنے باپ کو چھوڑ کر یورپ میں آیاشی کر رہا ہے کمزن ہولازمہ رزوانہ تشدد کیس میں بڑی پیشتہ سیول چرچ کے اہلیہ سامیہ آسیم کی زمانت منظور عدالت کا ملزمہ کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم ایڈیشنل سیشن جرچ محمد حارو نے محفوظ فیصلہ سنا دی رانی پور میں پیر کے حویلی یا قوبت خانہ فاطمہ کس کرب سے گسری حویلی میں اس پر کس کس طرح سے تشدد کیا گیا تشدد کے چشمدید گواہوں نے دل دہلا دینے والی داستان سنا دی ایک لڑکی نے بتایا فاطمہ غلط ہی کر دی تو بی بی کہتی تمہارا خون پی جاؤں گی تمہیں مار ڈالوں گی ایک مرتبہ اتنا مارا کہ مو خون سے بھر گیا پھر بی بی نے کہا یہ خون پی جاؤ کمزن فاطمہ کی ماں کا کہنا ہے کہ سمجھوتے کے پیغام آ رہے ہیں لیکن فاطمہ کے خون کا سعودہ نہیں کریں گے ایک خاتون کی دس سالہ بیٹی کو آنکھ پر مکہ مار کر نابی نہ کر دیا کراچے میں جرائیم بے قابو خیبان شہبات میں فائرنگ سے غیر ملکی شہری زخمی علاوہ سپورٹ میں رینجرز اور پولیس کے مشتر کا کاروائی اسٹریٹ کرائیمز میں ملوث دو ملزمان پکڑے گئے گرستار راشد اور سجاد سے اسلحہ موٹرسائیکل اور دیگر زمان برامر شہر قائد میں لوٹ سمار کی وارداتیت ہم نہ سکیں لٹیرِ الہدین پارک کے قریب پٹرول پمپ عملے سے 68 لاکھ روپے لوٹ کر خرار پرانی سبتی منڈی میں میں کارز وار خاندان پلوٹ لیا گیا فیڈرلٹی ایڈیا جہرباد میں راہ دیر خاتون داخل کرنشان لاہور میں کسٹمز انٹیلیجنس کی کاروائے مختلف لاکھوں سے سمگل شدہ سنتالیس لکشری گاڑیاں برامر زبت شدہ گاڑیوں کی مالیت تقریباً اٹھارہ کروز ستر لاکھ روپے ہے گاڑیاں ڈیفینس گلورٹ ٹی ایچ ایس سے برامر کی گئی ہیں کراچی میں ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ کی کوشش ناکام ہمدرد یونیورسٹی کے قریب سے ایرانی ڈیزل سے بھرے پانچ اوائل ٹینکرز پکڑے گئے بارہ فراد گرفتار زبت شدہ ڈیزل کی مالیت تقریباً تین کروڑ پینتالیس لاکھ روپے ہے ترجمات کسٹم کے مطابق اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل اندرونے سندھ لے جایا جا رہا تھا سرگودہ میں افسوسناک واقعہ مسلم ٹاؤن میں بجلی کی تار پر ہاتھ لگنے سے چھ سالہ کشف زخمی بچی چھت پر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اچھت کے ساتھ گزرنے والی گیارہ سو کیوی کی تاروں پر ہاتھ لگ گیا بچی کو تشبیش ناکھ حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا کراجی شارہ فیصل نرسری کے قریب ٹرولر کے وزن سے سڑک تھنس گئی سریعے سے لدہ ٹرولر سروس رو پر پھنس گیا پانچ سے چھے فٹ گڑھا پڑھنے سے سڑک کی آمد و رفت کے لیے بند حادثے میں کسی جان نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئے پولس کے مطابق مزدوروں کی مدد سے ٹرولر کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے یوم دفعہ کی موقع پر نیا ترانہ جاری ہے یہ ترانہ ہر پاکستانی کے جزبات کی ترجمانی کہتا ہے ترانہ کے دل کو چھو لینے والے بول خلیل رحمان قمر نے لکے استاد راحت پتلی خان نے ترانہ اپنی خوبصورت اعتباس میں گئے اسرائیل اور بہرین کے سفارتی تعلقات بحال اسرائیلی وزیر خارجہ نے منامہ میں سفارت خانے کا بہت ثابتہ افتتاح کر دیا دورے میں بڑا تجارتی وف بھی شامل اسرائیلی وزیر خارجہ کی بہرینی ہم منصب سے ملاقات تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کہا پراہ راز پروازوں کی تعداد سیاہت جادی حجم سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لئے مل کر کام کرنا چاہیے ایشیا کپ میں پہلے مرحلی کی آخری میچ اپکانستان اور سری لنکا میں زور کا جھوڑ آج پڑے گا دونوں ٹیمیں قضافی سٹیڈیم لاہور میں پنجہ حاسمائی کرنگ دی میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن دو بچ پر تیس منٹ پر شروع ہوگا ایشیا کپ سپر فور مرحلی کے میچز کولمبو سے ہمن ٹوٹا منتقل کرنے کا فیصلہ سرائی کے مطابق کھولمبو میں شدید بارشوں کے باعث ایونٹ کے چھے میچز منتقل کرنے کا فیصلہ فائنل سمیت تمام مقابلے شیڈیول کے مطابق ہمن ٹوٹا میں ہوں گے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کرکٹ ٹیم آج کو لمبو کے بجائے ہمن ٹوٹا جائے گی ایشیا کپ میں پاکستان کا بھی سٹیڈیو میں افکانستان یا پنگلدیش سے ہوگا شری لنکا میں ایشیا کپ کے میچز کے دوران شدید بارش چیئرمن پی سی بی زکا شرف نے میچز پاکستان میں کروانے کی تجویز دے دی ایشین کرکٹ کاؤنسل کے صدر جائے شاہ سے ٹیلیفون ایک رابطہ کیا کہا ایشیا کپ بڑا ٹورنمنٹ ہے بارش کی وجہ سے متاثر نہ کیا جائے جائے شاہ نے صورتحال پر غور کی اقین دہانی کروا دی ایشیا کپ کے پانچ پہ میچ میں بھارت نیپال کو ہرا کر سپر فور مرحلے میں پہنچ گیا پالے کیلے میں کھیلے گئے میچ میں بھارت کو 231 رنس کا حدف ملا بارش کے باعث ڈی ال میتھٹ کے تحت بھارت کو 30 اوور میں 145 رنس کا حدف ملا بھارت 145 رنس کا حدف 21 اوور میں بغیر کسی نقصان کو پورا کر لیا میچ سے پہلے بھارت کرکٹ اسٹار ویرات پولی کا نیپالی گانے پر رقص کے ویڈیو سوشل میڈیا پر بھارت پاکستان کرکٹ بورڈ کا بی سی سی آئے کے وفت کے عزاز میں شاہیہ زکا شرف کا کہنا ہے کہ کرکٹ ممالک کو متحد کرتی ہے انہیں قریب لاتی ہے تمام ٹیمز کا ایک ساتھونہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بھائیوں کے درمیان تعلق ہو کینڈی میں پاکستان اور بھارت کے کھلاری بھائیوں کے طرح ملے ہمیں کرکٹ کھیلنے والے ممالک کے درمیان بھائیوں جیسے تعلقات قائم کرنا ہوں گے راجیف شکلہ بولے دورہ پاکستان سے متعلق ہماری حکومت جو فیصلہ کرے گی ہم ویسا ہی کریں گے دنیا کو دکھانا ہوگا کہ کرکٹ کھیلنے والے ممالک پر کوئی تفریق نہیں بھارتی وفت ایشیا کپ کے پانچ اور چھ ستمبر کے میچز دیکھے گا پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے تاریخ میں پہلی بار جنوبی افریقہ کو کلین سویپ کر دیا کراچی میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے سنسنہ فیس مقابلے کے بعد شہرن سے تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ جیت لیا نشرا سندو اور سادھی اقبال نے دو دو بکٹ حاصل کی صدرہ امین نے انتالیس نیدادار چھتیس اور بسو ماروپ انتالیس رنس نے بنائے پاکستان نے جیت کے لیے ایک سو کیاون رنس کا حدف دیا تھا تاہم ساؤٹ افریقہ کی ٹیم ایک سو چوالیس رنس بنا سکی کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھرنے والے عابد علی کو بچھڑے چار برس بیٹ گئے ہیں پرکشش شدہ کارم مریم نور کی ادائیں مدہوں کو بھاگئی نئے ویڈیو شوٹ کے جلوے سوشل میڈیا پر بیارے جنگ کے بعد تباہل جاپان کو گوڈزیلا کی صورت میں ایک نئے خطرے کا سامنا ملک اس ناممکن صورتحال کا کیسے مقابلہ کرے گا فلم گوڈزیلا مائنس ون کا فیلر جاری یکم نومبر کو ریلیس کی جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پر سن آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سنکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے